میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ یہ جو نیو گیٹ ہم لے کے آئے تھے ابھی لگا دیا ہے تو یہ کتنے کا آیا تھا یہ بہت پرانا پیٹر ہے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اہم قدم سلیم اور میری دعا ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آمین تو الحمدللہ جو گیٹ ہم سیالکوٹ سے لے کے آئے تھے نا وہ لگا دیا گیا ہے آج ہی لگایا ہے گیٹ ما شاء اللہ یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ سبحان اللہ یہ جو دیواریں تھیں نا ہماری جتنا سیز تھا بالکل فٹ آیا ما شاء اللہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی بھارہ فٹ کا یہ گیٹ ہے جو لگا ہے تو آسانی کے ساتھ نا اندر گھاڑی گھار بھی جا سکتی ہے کیلڈبا بھی جا سکتا ہے ٹریکٹر ہل نہ سمیت جا سکتا ہے الحمدللہ ابھی میں اندر جا کے نا آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ ابھی بھج چکے ہیں چار سیکنڈ ڈائم ہو چکا ہے مستری چھوٹی کر چکے ہیں تو ہم بھی ساتھ ہی لگے ہوئے تھے میں تھا موزر بھائی تھے مقلب بھائی تھے ابو جان بھی یہاں بھائی تھے تو سب نے مل کے یہ لگایا جتنا مٹیریل لگا ہے اس میں جس طرح لگایا گیا وہ دیکھیں گے آپ مقلب بھائی کے ویڈیو میں مقلب بھائی کے چینل کے اوپر تو ابھی میں اندر جا کے دکھاتا ہوں آپ کو جناب جو کھڑکی بھی لگائی گئی ہے بسم اللہ الرحمنہ یہ جی الحمدللہ الحمدللہ یہ سامنے روم کو ونڈو بھی لگا دی گئی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اور یہ اندر والی سائیڈ ہے گیٹ کی بیک سیڈ جو یہ چناب یہ سائیڈوں پر موڑیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں اور یہ جو بھاری ہے نا بیچ میں جو پلہ ہے چھوٹا یہ ہم آرام کے ساتھ اسے کھول سکتے ہیں اور مل سکتے ہیں تو جو مستری اور مزدور ہوتے ہیں نا وہ چار بجے سیکنڈ ٹائم چھوٹی کر جاتے ہیں تو میں بھی ابھی نا فارغ ہوئی ہیں تو ہاتھ مو دو کے آیا ہوں گوڈ مورننگ جی الحمدللہ یہ کل مونجی چڑھائی تھی چھت کے اوپر دوب میں پھلائی تھی اور اسے پانچ دنے سے ریگولر اسی طرح صبح پھلانا پڑے گا اور جب تک سورج کی روشنی رہتی ہے نا سیکنڈ ٹائم تک یعنی کہ پانچ بجے تک سیکنڈ ٹائم اسے اکٹھا کرنا پڑتا ہے تو تب تک یہ پار پانچ دن ریگولر یہی ریٹین رہے گی صبح اسے پھلایا جایا کرے گا دوب میں اور شام کو نا سورج کی روشنی سے پہلے پہلے اس کو اکٹھا کر کے تو اس کے اوپر کپڑا یعنی کہ اسے جامنا پڑتا ہے اوپر کیونکہ تریل وغیرہ پڑتی ہے تو یہ گلی ہو جاتی ہے تو الحمدللہ یہ کام بھی ہو گیا کمپلیٹ یہ جو نیو گیٹ لگایا گیا ہے نا جو ہم لے کے آئے تھے یہ جناب آیا تھا اکاون ہزار کے اس کے آلکوٹ سے ہم لے کے آئے تھے وہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ریٹ اس کا نہیں بتایا تھا ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ یہ جو نیو گیٹ ہم لے کے آئے تھے ابھی لگا دیا ہے تو یہ کتنے کا آیا تھا ابھی نے شیٹرنگ ہونی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ گیٹ لگایا ہے تو شیٹرنگ کے بعد لینٹر ڈھلا جانا ہے تو آج مستریوں نے چھٹی کی ہوئی ہے کیونکہ جب شیٹرنگ ہوگی تو دوبارہ مستری لگیں گے تو ابھی شیٹرنگ والے سے بات چید ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور ابھی چلتے ہیں اپنے خیتوں کی طرف کیونکہ آج مستریوں کو چھٹی ہے تو ہمیں بھی چھٹی ہے ابھی یہ جو سپر کرنل کی چاول کی فصل ہے اس سے کامز کاما بھی ایک ماہ تقریباً لگ جانا ہے تو باقی یہ جو دوسری ہے سیرو نائن یا سپری ہے وہ تو الحمدللہ پک گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ کچن گارڈن اور یہاں پہ نے ٹوٹل ٹوٹلی صفائی کر دی گئی ہے یہ پودم کی یہ دیکھیں یہ امرود تھے نا جو بہت گھنے ہو چکے تھے یہاں سے نیچے سے شاخیں اتار دی گئی ہیں اور ابھی دیکھیں کتنا سبردست ہو گیا ما شاءاللہ یہ یہ گلاب نے بہت بڑا ہو گیا تھوڑے دنوں کے بیچوں بیچ بہت بڑا ہو گیا اور یہ دیکھیں ما شاءاللہ کلی کلی ہوئی ہے ایک دو دو گلاب کے فول لگے ہوئے ہیں ما شاءاللہ سبحان اللہ اور ہم نے جو زیرو نائن چاول کی فصل لگائی تھی لگائی ہوئی تھی جو ہم نے کھیٹ سے اس کو کواٹ کے تو اس کی پھنڈائی کی ہے تو وہ تھی چار کنالا کا کھیٹ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ پیٹر چل رہا ہے یہ بہت پرانا پیٹر ہے بھائی یہ دیکھیں چاول کی فصل کو پانی کام لگ رہا ہے تو اس وجہ سے کیونکہ موسم ہو گیا چینج تو سردی والی جو فیلنگ ہے نا وہ شروع ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے موسم کافی ہاتھ تک تبدیل ہو گیا یعنی کہ آپ دوپ میں اگر کھڑا رہے نا پہلے تو اس طرح کی گرمی تھی کہ دو منٹ بھی بندہ دوپ میں نہیں کھڑا ہو سکتا ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوپ میں بندہ گھنٹا ڈیڑ دو کام کر سکتا ہے اور کھڑا بھی رہ سکتا ہے اتنی زیادہ گرمی محسوس نہیں ہوتی تو یہ رہی چار کنالا کا خیت ہمارا ماشاءاللہ جو ہم نے اس کی کٹائی کروائی اور ساتھ میں پھڑائی کروائی یہ زیرو نائن چاول کی فصل کا خیت ہے چار کنالا کا اور اس میں کتنی چاول کی فصل نکلی تھی زیرو نائن کی کتنے من ہوئی تھی یا جب وہ بیشی جائے گی وہ دیکھیں گے آپ موضم بھائی کے چینل کے اوپر تو انشاءاللہ وہ ویڈیو موضم بھائی کے چینل کے اوپر اپلوڈ ہوگی تو ابھی تک تو ہم نے سیل نہیں کی اگر جب کی تو ابھی تک کیونکہ اس کا ریٹ ہے نیجو ریٹ بہت کم ہو گیا نہ ہی کوئی بھائری بھائی ابھی بھر رہے تو دیکھتے ہیں جو بھی ریٹ ہوگا پہلے نا اس کا ریٹ کافی ہوا کرتا تھا اس دفعہ سننے کے اندر آرہا کہ ریٹ اس کا کم ہے یہ سپر کرنل چاول کی فصل کا خیت ہے ماشاءاللہ یہ تو آپ دیکھیں جی میں اس کے بھیج آگیا ہوں خیت کے اور تقریباً تقریباً یہ میرے یہاں تک ہے شاتی تک چسٹ تک ہے میری یہ دیکھیں یہ اچھ اور اس کے علاوہ یہ ساتھ ہی ہے وہ کچن کے پاس ہے وہ بھی سپر کرنل یہ والا یہ والا خیت پیٹر کا پانی کافی ہے ماشاءاللہ یہ رہے ہیں یہاں سے ابھی ویو دیکھیں جی کچن گارڈن کا ماشاءاللہ ابھی یہاں پہ کونوں کے بیچ میں سے بندہ آسانی کے ساتھ جو بھی چیز ہو یا بندہ کوئی ہو یا کوئی بچہ آتا ہو آسانی کے ساتھ بندہ نظر آ سکتا ہے تو پہلے یہ تھا بہت زیادہ گنے ہو چکے تھے تو اس کے بیچ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا تو ابھی یہاں پہ کچھ ارادہ ہے موظم بھائی کا کہ یہاں پہ کچھ سپنیاں وغیرہ یا کچھ کچھ چیزیں اگائی جائیں تو ماشاءاللہ یہاں پہ چار پائی ہو ہو ابھی یہاں پہ ساتھ ساتھ ویڈیو ایڈل ایڈٹنگ کرتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ شروع کریں اسی کے ساتھ ہی مقدم سلیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ اور ہاں انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں ایک اچھی سی ویڈیو لے کے اللہ حافظ ملتے ہیں بہت شریف موسیقی